مدینہ ایکسپریس کارگو اسلام علیکم میں ہوں امرین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پر ناظرین برطانیہ میں نئے وائرس کے مریضوں میں ہوش شربہ اضافہ تازدرین اعداد و شمار کے مطابق 29 لاکھ سے زائد کیسز ریکارڈ 70 ہزار سے زیادہ اموات واضح رہے کہ اس وائرس سے ابھی تک شرہ اموات کم ہیں یورپی یونین کی جانب یورپ بھر میں پی آئیے کی فلائٹ بندش میں مزید تین ماہ کی توسیح کسشتہ سال جولائے میں یورپ نے پی آئیے کی فلائٹس پر چھے ماہ کی پابندی لگائی تھی ترکی میں غی قانونی بارڈر کروس کرتے ہوئے 23 پاکستانی اور اغوانی باشندے گرفتار ابتدائی تفتیش کے بعد زیر حراست افراد کو ڈیپورٹ کیا جائے گا سعودی عرب کا انٹرنیشنل فلائٹ کھولنے کی تاریخ ایک ہفتہ آگے بڑھانے کا فیصلہ عمرہ زائرین اور آرزی ویزے والوں کو ملک چھوڑنے کی اجازت پہلے ہی مل چکی ہے نیدرلینڈ میں آنے والوں کے لیے کرونا ٹیسٹ دکھانا لازمی قرار حکومت کی جانب سے تمام مسافروں کے لیے دس دن کرنٹینہ کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی جمنی کے بعد یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی کرونا ویکسین کا آغاز اٹلی، سپین، فرانس اور نیدرلینڈ میں اگلے ہفتے سے ویکسین لگائی جائیں گی سرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی پاکستان کا ایسا طالب علم جو محض دس منٹ میں کسی کا بھی سکیچ بنا لیتا ہے اس نوجوان سے ملوا رہی ہیں اسلام آباد سے زباریہ رحمان اس ریپورٹ میں میں ہوں آپ کی حوث زباریہ رحمان آج کی اس پروگرام میں میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ایک ایسے ینگ آرٹس سے جو کہ محض تھوڑی ہی دیر میں انسانی سکیچ بنا لیتے ہیں پہلے ان سے تھوڑا سی بات چیت کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہو چکا ہے ان کو اس فیلڈ میں اور کیا جو ہے وہ رسپونس آتا ہے لوگوں کا میں تقریباً میٹریک سے یہ کام کر رہا ہوں دو ہزار پندرہ سے تو بس تب ہی مجھے پاتا چلا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اس سے پہلے نہ میں نے کبھی ڈراغ کیا تھا نہ کچھ اور تو ایک ٹیچر پڑھا رہے تھے تو میں نے ان کا بنایا تو مجھے پاتا چلا کہ میں یہ بھی بنا سکتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو پالشنگ کرنا سٹارٹ کر دیا اور ساتھ میں یہ میں نے سٹارٹ کر دیا یہ بناتا رہا میں ساتھ میں مطلب آپ بیک بینچر جیسے کرتے ہیں حسیم ازاگ میں گارڈ گفٹیڈ آپ کے پاس یہ اصلاحیت ہے جی جی گارڈ گفٹیڈ ہے بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید میری امی سے ٹرانسفر ہو گئے میرے اندر وہ بھی بنا سکتی تھی تو بس بیک بینچر ہی تھا میں بھی ناظرین آج وائس آف وردو سپیشل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ملوایا ینگ سکیچ آرٹیز جلال خان سرن کا کام بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ جو ہے اسی طریقے سے اس پلیٹ فارم سے آگے جا سکے اور یہ بھی امید کرتے ہوں کہ جتنے پولیٹکشنز کنوں نے پچچرز بنائی ہیں سکیچیز بنائے ہیں جو ہم نے آپ کو اس پروگرام میں دکھائے ہیں وہ ان تک پہن جائیں اور اب موسم منگل سے جمعیرات کے دوران اسلام آباد سمید ملک کے بیش سر بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد اور خوشک رہے گا اس دوران پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کی اوقات میں شدید دھن کا سلسلہ جاری رہے گا اگلے تین روز کے دوران صوبہ سنت اور صوبہ بلوچستان کی بیش سر ازلا میں موسم سرد اور خوشک جبکہ کوئٹہ کلات، زیارت، چمر اور ملکہ علاقوں میں شدید سرد رہے گا اس دوران سکھر، لارکانہ اور جائکب آباد میں رات اور صبح کی اوقات میں دھن چھائے رہنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ میں برف باری یہ نظارے دیکھنے سیاہوں نے کیپی کا رخ کر لیا مزی جانتے ہیں فاطمہ نازش کی اس ریپورٹ میں ہلو اسلام علیکم، اس وقت میں موجود ہوں آپ لوگ گیس کریں ہم کہاں ہو سکتے ہیں سوچو آپ یہی رہے ہوگے کہ یہ گلیات ہے یا کالام ہے جہاں ترینی خوبیات ہے بھی سکھوں پول ہو رہی ہے اور بتا رہو آپ کو میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تکام آنے والے لوگ انجوائی کر رہے ہیں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ ہاں بھی سکھوں پول ہوتی ہے اور مجھے یہاں بھی سکھوں پول ہوتی ہے کہ آپ جب تک یہاں آئیں گے آپ کی بیوٹی کو شکل اور ہوت نہیں کریں گے تو کسی کی کہیں ضروری پر یقین نہیں کر سکتے آپ یہاں جب آپ آئیں گے تو فائنلی ایک راستہ ایتا ہوتی ہے جو راست ویر 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 کسی اکسیسیبل آپ لوگ آسانی سے آسکتے ہیں بس رکھتے سکھوں پر ماندی اور مخصوصیت علاقوں کی سیر کو آئیی آپ دیکھیں یہاں پر لوگ ایتے جو آئے کر رہے ہیں نوڈی سکھیں کہ یہاں پر لوگوں کی تو خوشی ہے سلو فال کی وجہ سے یہاں پر اور محری سلو فال میں نے امریکہ میں دیکھی تھی اور دوسری سلو فال گلیات اور گینجز یہ جب آپ پر ہم جاتے ہی رہے ہیں لیکن یہاں پر بیری بیری آنیکسپیکٹی سلو فال تو انجو آئے کر رہے ہیں ہم اور مجھے لگتا ہے کہ جو مرڈ ایریاز کے لوگ ہیں کوئی کہ یہاں بھی ترقی خوشحالی اور اب شامل کرتے ہیں وائس آف اردو سپورٹس ناظرین آزاد کشمیر میں پہلی بار کشمیر پرمیر لیگ کا آغاز کر لیا گیا کشمیر پرمیر لیگ اور شاہدہ فریدی فاؤنڈیشن کے درمیان ایم او یو پر دستخط کر لیے گئے اس کے بعد کشمیر پرمیر لیگ کے حوالے سے پانچ جنوری سے آزاد کشمیر بھر میں ٹرائلز ہوں گے اور اس بات کے میں دوبارہ ریپیٹ کروں میں سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ بہت سارے لیگ کا ایمبیسیڈر بنا ہوں میں لیکن حقیقت میں جو خوشی میں نحسوس کر رہا ہوں کافی دنوں سے اور کافی ایکسائٹمنٹ ہے میرے اندر کہ کبھی یہ لیگ ہونے جائے گی تو یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ کشمیر پرمیر لیگ کا مجھے ایسا ہے برینڈ ایمبیسیڈر بنایا گیا آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ مزید خبروں کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیو ٹیلنز سبسکرائب کر کے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دیکھنے رہیے وائس اف وردونیوز یورک یہ تھیں اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.voiceof وردونیوز.نل یا فیس بک پیج پر کلک کریں اس کے علاوہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر کے مزید خبریں دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہیے وائس اف وردون